اگر آپ اسی یا نبی کے دشک میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے نرمہ واشنگ پاورٹر کا پہلا سمپل سا ایڈورٹائزمنٹ دور درشن پر جرور دیکھا ہوگا جس میں ایک چھوٹی لڑکی سفید فروک میں دکھائی دیتی ہے اس چھوٹے سی ایڈورٹائزمنٹ کے پیچھے ایک ویکتی کی بہت سالمون بھی محنت ہے جس کا نام ہے کرسن بھائی پاٹیل کرسن بھائی پاٹیل گجرات ایک کسان کے گھر پیدا ہوئے کرسن بھائی نے کمیسٹری میں گریجیشن کی ان کے ساتھیوں کی نظر میں اسی سرکاری اورگنیشن میں لیب ٹیکنیشن کی جاب حاصل کر لینا بہت بڑی بات تھی کرسن بھائی نے بھی یہی کیا لیکن انہوں نے اپنے گولز کو چھوٹا نہیں ہونے دیا پہلے انہوں نے کارٹن میلز میں کام کیا پھر مائننگ دپارٹمنٹ میں لیب ٹیکنیشن کی جاب کی کرسن بھائی پاٹیل اپنی نوکری سے خوش نہیں تھے اور وہ اپنا کچھ بزنس کرنا چاہتے تھے اسی بیچ ایک دن ان کے مند میں ایک کپڑے دھونے کا ڈیٹرزن پاوڈر بنانے کا آئیڈیا آیا جو مارکٹ میں آنے والے سابون اور دوسری ڈیٹرزن پاوڈر سے سستہ اور کوالٹی میں اچھا ہو اس کے لیے انہوں نے اپنی لیب میں کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے شروع کیے آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے ایک پیلے رنگ کا پاوڈر تیار کر لیا جو دوسرے مارکٹ میں آنے والے ڈیٹرزن اور سابون سے کم ریٹ پہ بیچا جا سکتا تھا اب ٹرابلم تھی منفیکچرین کرنے کی اور اس کو بیچنے کی کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کوئی فیکٹری لگا سکے یا کوئی مشینیں کرید سکے یا پھر کچھ آدمی ہائر کر کے ان سے کام کروا سکے اس کے لیے انہوں نے سب کچھ خود ہی کرنے کا فیصلہ گیا اس کے بعد انہوں نے روز شام کو اپنی نوکری کے بعد ڈیٹرزن پاوڈر بنانا شروع کر دیا اور دیرے دیرے اس کی پیکنگ کر کے سائیکل کے پیچھے رکھ کے مارکٹ میں بیچنا شروع کر دیا وہ ایک پیک تین روپے میں بیچا کرتے تھے دیرے دیرے ان کو رسماوس ملنے لگا اور آخر کار 1969 میں ان کے ڈیٹرزن پاوڈر کی ڈیمانڈ بڑھنے کے قارن انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور کچھ ایمپلائیز اور مشینوں کے ساتھ ایمدہ باد کے پاس ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لی انہوں نے بزار میں نیرما ڈیٹرزن پاوڈر نام سے اپنا ڈیٹرزن پاوڈر بیچنا شروع کر دیا نیرما کے فاؤنڈر کرسن بھائی پٹیل نے دیکھا کہ مارکٹ میں ان کے پڑکٹس کا مقابلہ ہندوستان لیور جیسی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کیا جا سکتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ریڈیو اور ٹیلیویزن پر اپنی ایٹس دینی شروع کر دی جس کے قارن ان کے بنائی ہوئے ڈیٹرزن پاوڈر کو انڈیا کے گھر گھر میں پہچان میننے لگی اور لوگوں میں بہت پپلر ہو گیا بہت ہی کم سمیں میں نیرما برینڈ گجرات اور مہاراشتہ کے ساتھ ساتھ اور بھی انڈیا سٹیٹس میں پپلر ہو رہا تھا کرسن بھائی پٹیل نے کمپنی کا وستار کرنے کے لیے کوالیٹی کا امپورٹنس دی اور کچھ مہنگے پڑکس بھی بلزار میں لانے شروع کر دیئے جیسے کہ نیرما بات سوک نیرما بیوٹی سوک نیرما شیمپو نیرما ٹوٹ پیسٹ اور نیرما ڈیٹرزن لیکن ڈیٹرزن پاوڈر کے بینا اور کوئی بھی پڑکس مارکٹ میں سفل نہیں ہو پایا کرسن بھائی پٹیل نے انڈیشنل بلزار میں اپنی کمپنی کے پہچان بنانے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ ایک جوائٹ وینچر کی ستاپنا گی کے بعد چین افریقہ اور ایسی آئی دیسوں میں بھی اپنی کمپنی کا وستار کیا آج نیرما دیش کے ان بڑے برینڈ میں سے ہے جن کو کسٹمرز کی لویلٹی ملی ہے یہ نیرما گروپ آف کمپنیز من چکا ہے جس میں آٹھ ہزار سے زیادہ کرپ جاری چار سو سے زیادہ دسٹیبیوٹر اور دو لاکھ سے زیادہ ڈیلر چھوڑے ہوئے ہیں آج سوپ مارکٹ میں 20% شیئر اور ڈیٹرزن پاوڈر کی مارکٹ میں 35% شیئر نیرما کے ہیں یہ سب کچھ ممکن ہوا کرسن بھائی پٹیل کی سوچ کڑی مہنت اور لگن سے کرسن بھائی پٹیل نے اپنے برینڈ کا نام نیرما اپنی بیٹی نیروپما کے نام پہ رکھا تھا کرسن بھائی پٹیل نے گجرات میں بہت سارے کالج اور ایڈیوکیشن سینٹرز کا نیرمان کروایا کرسن بھائی پٹیل کو دیش کی اکانومی میں کانٹریبوشن کرنے کے لیے بہت سارے اوارڈز بھی ملے اور ان کا نام 2016 میں فوربس میں آیا فوربس کے انصار یہ انڈیا کے 50 امیر لوگوں کی لسٹ میں آئے کرسن بھائی پٹیل کی سفتہ نے ثابت کر دیا اگر ایک گول بنا کے کڑی مہنت پکا ارادہ لے کر چلا جائے تو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کو نیرما کے فاؤنڈر کرسن بھائی پٹیل کی سکسیس سٹوری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس چینل کو سبسٹرائب ضرور کیجئے تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو